یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے انبیاء نے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براست ہے تو میں نے پیروں کے بعد جانا چھوڑ چھوڑ دی اب اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دینا چاہتا ہے تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے وہ مصبب الاسباب ہے تو ایسا ہوا کہ قبلہ شیخ صاحب کی بارگاہ میں آذری بھی پہلی بار جب چہرے پہ نظر پڑی دل کی دنیا بدل گئے چار سال تک متواتر ہفتوار جو پروگرام ہوتا ہے چار سال تک میں اس پروگرام میں شریف رہا بہت کچھ دیکھا اب میں نے کہا واقعی پیر ملیا ہے چھو میہارم پیروں کا پڑھتے تھے کتابوں میں چھوڑ گے میں کور باطن ہوں اناڑی آدمی ہوں تو میرا سوچ یہ تھا اور الحمدللہ جب سے وابستگی ہوئی ہے دوہزار چودہ سے یہ دوہزار چوبیس ہے اور چند مہینے باقی ہیں دوہزار پچیس کا سال شروع ہونے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے فیض بھی دیکھا تصور شیخ کی برکتیں دیکھی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آد و وظائف کے تحصیل بھی دیکھیں اور اپنے دل میں تبدیلی بھی دیکھیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب ہر بھی قدموں میں ہے دل بھی قدموں میں رکھا ہوا ہے کیونکہ جب نظر آ گیا تو مانیں گے کیوں نہیں پھوری دنیا نہ مانے میں تو مانوں گا میں نے دیکھ لیا لیکن فیض کے لیے تعظیم شرط ہے یہ جو اہلِ طریقت ہیں یہ ہماری باطن کو دیکھتے ہیں آنے والے بہت ہیں فیض لینے والے کم ہیں جو جس نیجہ سے آئے گا فیض وہاں ملے گا جہاں عدب و اترام موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فیرون کے جادوگر آئے فیرون نے ستر ازاد جادوگر بلائے کہا اس کو زیر کرو یہ تو میری لئے عذاب ہے وہ جھوٹا خدا تھا خدا کہلاتا تھا تو ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قومتی دوسری طرف بادشاہ وقت فیرون تھا اور ستر ہزار جادوگر بادشاہ نے بلائے دے بادشاہ وقت فیرون ان کی پشت پناہی کر رہا تھا خلق خدا جمع ہو گئے آج جادوگروں کا ایک پیغمبر سے جائے مقابلہ ہو رہا ہے دیکھیں کون غالب آج آتا ہے جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اممہ ان تلکیہ اممہ ان نکون نحن الملقین کہا پہلے آپ اپنا موجزہ دکھائیں اپنی لاچی پھینکیں یا آپ ہمیں اجازت دیں آپ اپنی جادوگروں کا کمال دکھائیں موسیٰ علیہ السلام پہلے تم کرو انہوں نے اپنے ساتھ جو لاچیاں لائے دیں لاچیاں پھینکیں وہ سام کی طرح دکھائی دینے لگی سہرو آئیون الناس قرآن کہتا ہے ان جادوگروں نے لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا تو وہ لاچیاں جو ہے لوگوں کو سام کی طرح دکھائی دینے لگی وَسْتَرْحَبُوْهُمْ وَجَعُوْ بِسْسِحْرِ نَازِی لوگوں کو خوف زیادہ کرو انہیں بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاچی پھینکی وہ ایک خوفناک اجدہہ بن گئی تفسیر جلالین کے آشیے میں ہے ایک جبڑا اس کا زمین پر تھا دوسرا جبڑا فیرون کے مال پر وہ موسیٰ کہتا ہے اس اجدہہ کے دہشت سے پچیس ہزار آتی مر گئے مر گئے بغدر مز گئی لوگ باگ گئے اب نتیجہ کیا ہوا قرآن کہتا ہے فَأُلْكِيَا سَحَارَةُ سَاجِدِي وہ جادوگر جو آئے تھے وہ سجدے میں گرا دیئے گئے یہ اُلْکِیا ہے یا مولامہ بیٹھے ہو ماشاء اللہ یعنی ان کو سجدے میں گرا دیا گیا کس نے گرایا اللہ نے فیرون تو ایمان نہیں لائے فیرون کو سارے جادوگر جو ایمان لائے قَالُوْ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ سَدْدِي مِنِ سَدْرَقْقَا کہا ہم جہان کے رب پر ایمان لائے فیرون بھی تو کہتا تھا میں رب العالمینوں کا فیرون نہیں ہم اس خدا پر ایمان لائے اس رب پر ایمان لائے جس پر موسیٰ اور حارون الاسلام ایمان لائے علماء نے لکھا ہے یہ جادوگر جو سدے میں گرے انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ کو ان کا عدب بڑا پسند آیا عدب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دی تو پیر و مرشد استعب والدین قابل اعترام ہیں جو مرید پیر و مرشد کی تازم کرے گا خلیفہ ہے مرید ہے انشاءاللہ وہ اپنے پیر کے فیضان سے معلوم نہیں ہوگا اور جہاں تابو اعترام نہیں ہے وہاں سمجھ رہے معلومی ہی معلومی ہے تو یہ وہ حسنیاں ہیں جن کی زندگی اللہ کے ذکر سے وابستا ہے آستانوں میں خانقاؤں میں یہ اولیاء اکرام مشایخ اعظام کاملین آدھی رات کوٹھ کر مریدین کے ساتھ بیٹھ کر جو پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں آقا کھانات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرما اِنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُوا الْسِنَتَهُمْ رَتَبَمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ لَا تَزَالُوا الْسِنَتَهُمْ رَتْبَتَمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ یَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ وَهُمْ يَدْحَتُونَ فرما جن کی زمان پر ہما وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے قیامت کے دن ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہو جائیں اب ذکر سے وابستگی انفرادی طور پر بہت مشکل ہے اگر آپ ان بذرگوں کی غلامی میں آئیں گے ان اولیاء کرام کی غلامی میں آئیں گے مریدی اختیار کریں گے یہ آپ کو ذکر پہ لگا دیں گے ہمارے پیرو مرشن شیخ صاحب کی بلا اپنے مریدین خلفاء کو وظیفہ دیتے ہیں مجھے بھی وظیفہ دیتے ہیں میں چوبیس گھنٹا پڑھتا ہوں مفتی صاحب کی بلا بیٹھنے ہوئے یہ بھی وضائے پڑھ دیں اب بتاؤ ہمارا سارا ٹائم جو وظائب میں گزرتا ہے تو ہماری زبان پہ ذکر لائی جاری آئی تو یہ نعمت ہمیں کان سے ملی مرشد کی بارگاہ سے سرکار نے جو ایک انام بیان فرمایا تھا مرشد اس کا وسیلہ بن گیا اور اورات وظائف ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی سعادت ہے اس فیس کا ذریعہ ہمارے پیر مرشد دابت برکاتنوالی آئی پھر ان بزرگوں کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے چھل کافہ میں پہلے سے یاد اس بل بار شریفہ لیکن پڑھتے نہیں تھے دل کبھی دل کرتا تھا پڑھتے تھے دو ہزار چودہ سے لے کر اس وقت دو ہزار چوبیس تک میں قسم کا کر کہوں تو حانس نہیں ہوں گا میرے اوراد وظائف نہیں چھوٹے ہیں یہ اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہاں میں بیان کر رہا ہوں اپنی ذات میں تو میں کوئی ایسیت نہیں رکھتا لیکن جہاں سے غلامی کا رشتہ جڑا الحمدللہ وہاں سے فیض جاری ہوا میری مسئلشیات بھی بہت ہیں مشہولیات بھی بہت ہیں اللہ کے فن و کرم سے میرے اوراد وظائف میں اگر اتنے اور بھی وظائف دے دیں شاہ صاحب کے بلاب وہ بھی میں کھل لوگوں میرے پاس اپنی ٹائم بچتا تو یہ فیضان ہے ہمیں ماننا چاہیے یہ فیض جو مل رہا ہے اس میں برکت جو آ رہی ہے پیر و مرشد کی زمان مبارک کی تاثیر سے آ رہی ہے آقا اکانات علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا وَإِنَّا أَحْلَ السَّمَاهُ فرمایا آسمان میں رہنے والے فرشتے لَا يَرَوْنَا بُيُوتَ أَحْلِ الزِّكْرِ فرمایا کہ وہ ذکر کرنے والے مقامات کو اس طرح دیکھتے ہیں فرمایا کہ آستانیں یہ خانقائیں اولیاء اکرام کہ مقامات جہاں کسر سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ آسمان کے فرشتوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں زاکرین کا مقام انوار و تجلدیات سے روشن و منبر ہوتا ہے اس روشنی کو دیکھنے کے لیے نورِ باطن شاید یہ ہے نورِ بسر اس کی اپنی ایک حد ہے اور ایک ہے نورِ بسیرت نورِ بسر ہر ایک کے پاس ہوتا ہے نورِ بسیرت اہلِ طریقت کے پاس ہوتا ہے تو جہاں زاکرین رہتے ہیں وہ مقام جگمگاتا ہے ان کے وجود کی برکت سے اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں وشال کے بعد ان کے جسمِ مبارک کو دفنائے جاتا ہے اور ہمیشہ کیلئے قیامت تک سور فونگنے تک ان کا بدن ہوتا ہے خدا جانے وہ مقام کتنا روشن ہوتا ہے کتنا جگمگاتا ہو حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے آقا کانات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ ذِّكْ یہ جو فرشتے ہیں نا ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہیں بعض کی ڈیوٹیاں بارش برسانے پہ بعض کی ڈیوٹیاں کسی اور کام پہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خانات کے یہ معاملات ان کو تفعیص فرمائے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت ہے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جہاں اللہ کے ذاکر بندے بیٹھتے ہیں وہ ذکر کی مجلسیں انتعلاش کرتے ہیں جہاں ذکر کا حلقہ لگتا ہے وہ فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں اور اس حلقے سے لے کر آسمان تک اس درمیانی فضاء کو اپنے وجود سے بردیتے ہیں جب بلکہ ذکر ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عادر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا ہے بندے کیا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہاں سے آئے ہو وہ بتائیں گے سارا حال بیان کریں گے یا اللہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے کہ یہ اللہ جنت مانگ رہے تھے اللہ فرمائے گا انہوں نے جنت دیکھی کہاں گا نہیں فرما اگر جنت دیکھی ہوتی تو کتنے جنت کا مطالبہ کر سوال کرتے تو اللہ فرمائے گا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت اتا فرمائے پھر پوچھے گا وہ مجھ سے کسی سے پناہ مانگ رہے تھے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے کہیں گے نہیں فرمایا اگر جہنم کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو کس قدر پناہ مانگتے ہیں فرمایا جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان ذکر کرنے والے بندوں کو جہنم سے پناہ جاؤں اب فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے فی فلان عبد خطاون مرہ بمجلس فجالہ ساماؤں کہا یا اللہ وہ جو ذاکرین تھے جو ذکر کے ارادے سے آئے تھے وہ تو ذکر کر رہے تھے ایک آدمی جو ہے وہ گزر رہا تھا دیکھیں یہ پیر لوگ صوفی لوگ بیٹے پر ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے قریب آکے کھڑا ہو گا وہ ذکر نہیں کر رہا تھا ذکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اب سنو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا کتنا لاج رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے غفر تو لہو فرش تو گواہ ہو جاؤ ان کی برکر سے میں نے اس کو بھی بخش دیا جو ذکر کے ارادے سے نہیں آتا آوارا ساتھ بیتا بدعمال آدمی تھا گناہ گار آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی میں نے بخش دیا فکارا کہ یہ غم القومو لا يشکا بہم جلیسوہم کہا میرے ذکر کرنے والے مجھے یاد کرنے والے اور ہما وقت میری تصویر اور تکویر اور تحلیل پڑنے والے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے گا جو ان سے قریب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو بھی مایوس نہیں کر وہ بدبخت ہو کرنی جائے گا ہم بیعت اس لیے ہو جاتے ہیں بزرگوں کے مرید اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگیاں اللہ کے ذکر کے لیے وقف ہیں ہما وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ان سے وابستہ کی ہو جاتی ہے ان کی نسبت سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ روح فرمائے گا نسبت بڑی چیزیں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کیے تھا خاتل تھا اب بعد میں پچھتایا پوشا میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے پہلی امتوں کا جس سے پوشا تھا اس نے کہا نہیں تو تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں 99 آدمیوں کا کال دے تیری لئے تیری توبہ قبول ہو جائے تو تو بہت ہی بدبخت انسان ہے اس نے کہا بدبخت تو بیسی جانب میں جانا ہے چلو اس کو بھی تھنڈا کرنا تلوار نکال کے اس کی گردن مارے اب سو آدمیوں کا قاتل بنے لیا خوش عرصے بعد پھر دل میں خیال آیا توبہ کرو ایک راہب کے پاس پہنچا وہ خامل تھا کہا جی سو آدمیوں کا قاتل ہوں توبہ کرنا چاہتا ہوں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا اللہ بڑا میرے بان ہے غفور الرحیم ہے تواب ہے غفار ہے آپ جائیں توبہ کریں اپنا شہر چھوڑیں ایک دوسرے شہر کا بتائیں وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ عبادت کریں اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے گا وہ سو آدمیوں کا قاتل اس شہر کی طرف جانے لگے راستے میں تا موت آگئی اب رحمت کے بھی فرشتے آگئے اور عذاب کے فرشتے بھی آگئے عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس کی روح کو جہنم میں لے جائیں سو آدمیوں کا قاتلیں رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا تو اس کی روح کو ہم جنت میں لے جائیں گے ایک فرشتے کو اللہ نے بیجا وہ سالسی کی طور پر آئے کہا دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کرو جہاں یہ رہتا تھا جہاں سے یہ چلا ہے اس طرف والی زمین کو بھی اور جس شہر میں یہ عبادت کیلئے جا رہا تھا سالحین کے اس شہر کتر والی زمین کو بھی ناپو پیمائش کرو جس سے قریب نکلے اسی میں سے اس کو شمار کرو زمین ناپی گئی تو جس شہر میں عبادت کیلئے جا رہا تھا اس شہر والوں سے ایک بالش قریب نکلا اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرف والی زمین کو سمر جانے کا حکم گیا تو زمین سمر گئی یہ عابدین کے شہر سے ایک بالش قریب نکلا عبادت گزاروں کے شہر سے ایک گز قریب نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کے مفرد فرمائی سو آدمیوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عابد و زاہد اہل طریقہ زاکرین کے سے جسمانی قربت کی برکت سے بخش دیا تو جو ان کا قیدت مند منجا ہے جو ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈالے جو ان کی ہدایات پر چلے اور جو ان سے وابستہ ہو جائے ان کا دامن تھام لے تو اللہ کی رحمت سے بہید نہیں اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا کھا کرتے تو یہ اہل سلاسل سے وابستگی اہل سلاسل کی غلامی جس کو نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے اس نسبت کی قدر قدمی چھائیے دولت قابل فق نہیں ہے اللہ دے تو یہ بھی سیئی یہ بھی بڑی سعادت ہے لیکن سب سے بڑی نعمت وہ اہل اللہ کی اطاعت و غلامی ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ نے امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے آپ دیکھیں بعد کا کوئی غوث کوئی بڑا سا بڑا فنے دور کا مجتہد کوئی کتوب کوئی عبدال کوئی اوتاد کوئی عالم کوئی مصنف جتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ کسی ایک عام درجے کے صحابی کے بھی مقام اور پرتبے کو نہیں پہنچ سکتا پیران تھیر غوث پات جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو خطبوں کے کتوب ولیوں کے ولی ہمارے سرکاتہ ہماری ایمان کیسا دیکھو کتب الکتاب ہے غوث و اغواس ہیں مکوی لاجبون کا مقام بہت بلند و بالا ہے لیکن صحابی کرام سے اگر پیران تھیر غوث پات یا بعد کے کسی ولی اور بدر کا آپ مقابلہ کھنے تو ان کے مقام میں اتنا فرق نظر آئے گا کہ صحابی کرام آسمان کی بلندی ور اپنے دور کے یہ غوث قطب عبدال اوتاد جو بھی ہو مجتہدین یہ ان کے مقام کے نسبت سے ایسا نظر آنگے کہ وہ آسمان کی بلندی ور اور یہ فرش زمین اب دیکھو غوث پات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پچیس سال عراق کے جنگلوں میں انہوں نے ریاضت کی اللہ کا ذکر کرتے رہے مجاہدہ بن نفس کرتے رہے کیا کسی صحابی کے بارے میں یادہ ہے کہ کسی صحابی نے جنگلوں میں جا کر پچیس سال تیس سال بیس سال پندرہ سال دس سال یہ مجاہدے کیوں آتا ہے نہیں عبادت تو یہاں زیادہ نظر آتی ہے مقام وہاں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے بظاہر یہ عبادت زیادہ ہیں لیکن ان کو جو صحبت مصطفیٰ حاصل ہوئی بات والوں کو صحبت نظر حاصل نہیں اس نسبت نے صحابی کرام کو بلندیوں کے آسمان پر پہنچا اب یہ تو بات تھی صحابی کرام کی بات کا کوئی کچھ بھی کہے لاکھوں عبادت کرے کسی کو عمر نو ملے وہ عبادت میں لگا رہے کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور میرا کوئی صحابی ایک مٹی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے فرمایا وہ ایک مٹی جو کا سواب اہد پہاڑ جتنا سونے کے سواب سے کئی گناہ جانتا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں بدھرگوں یہ صحابی اکرام کو یہ عظمت بنی نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بات کا کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اب میں نے مثال دینا اولیاء اکرام کی اور صحابی اکرام کی اب اولیاء اللہ کو اور امام بندوں کو لے لیں اولیاء کے مقام کے سامنے مقابلے میں ہم عام بندوں کا مقام ایسا ہے جیسا زمین اور آسمان کے درمیان کا پاس ہے یہ اولیاء اللہ اہلِ طریقہ ذاکری اہلِ مارفت ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ آسمان پر ہیں اور ہم ان سے اتنے نیچے ہیں کہ ہم زمین کی پسکیوں پر ہیں لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ان کے دامن سے ان کے در سے وابستہ ہو جاتے ہیں تنکے کو اگر سمندر میں ڈال دیں تو وہ بینا شروع کر دے گا کمال تنکے کا نیچے سمندر کا ہے ام نہ صاحبِ باطنے نہ پیر ہیں لیکن جس ہستی نے سر پر ہاتھ رکھا وہ بہت خوش ہے تو ان کی نسبت سے آپ سب پی رہے ہیں ان کی نسبت سے میں بھی پی رہے ہیں ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے ہیں اپنے پیرو مرشد کی طرف دیکھتے ہیں آپ سلسلے کا کام چلائیں آپ بیعت کریں اور اپنی طرف مت دیکھو آستانے کی طرف دیکھو پیرو مرشد کی ذات کی طرف دیکھو اصحابِ کاف 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 کتا جب وہ نوجوان بادشاہ کے خوف سے شہر سے نکل کر پھاروں کی طرف جا رہے تھے ایک کتا بھی ان کے پیشے ہو گیا جب غار تک پہنچے تو انہوں نے ہم غار میں آرام کرتے ہیں یہ کتا بھونکے گا کہیں اصحاب سلسل نے کمیں پکڑوا دے تو انہوں نے کتے کو بھگایا علامہ عبدالعزیز فراروی شرعقائد کے شارے ہیں علم کلام کی مشہور کتاب جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے شرعقائد ان کی شرعہ نبراس اس میں کیا بالا موجود ہے کتے نے کہا اللہ نے اسے انسانوں کے طرف قوتِ گویائی عطا فرمائی اس نے زبان سے کہا جیسا ہم انسان بولتے ہیں بات کرتے ہیں اس نے کہا مجھے مت بکاؤ میں اولیاء کرام سے محبت کرتا ہوں قیامت آج بھی وہ غار کے دہانے پر اصحابِ کعف کے ساتھ لیٹا ہوا ہے آرام کر رہا ہے خلقی خدا کی نظروں سے اللہ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ان کے آرامِ خلل نہ آئے قیامت کے دن اصحابِ کعف کو جب اللہ تعالیٰ اٹھا کر جنت میں لے جائے گا اس قطے کو اصحابِ کعف کی نسبت سے برکت سے اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں اٹھا کر جنت میں لے جائے گا دیکھو اہد پار پر جب سرکار نے کلم رکھا وہ خوشی سے جھوننے لگا ہلنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے فوراں مخاطب کیا اصبت اہدن فما علیکہ اللہ نبیوں وصدیگوں وشہیدہ حضرت صدیگ اکبر عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے ساتھ تھے نبی پاک علیہ السلام نے اہد پہاڑ کو ٹوکر مار کر فرمایا اصبت اہد اہد پھر جا آپ پر ایک نبی ہیں ایک صدیگ ہیں دو شہید ہیں مجھے یہ بتاؤ نبی پاک علیہ السلام نے اہد کو مخاطب کیا کیا اہد میں اکل تھی پہاڑ میں اکل ہوتی ہے نہیں درختوں میں اکل ہوتی ہے اہلِ حقل کی تین جماعتیں فرشتے جنات انسان یہ تو پتر ہیں لیکن سرکار نے اسے مخاطب کر کے اسے کلام فرمائے اور وہ فوراں پر سکون ہو گیا اچھا وہ کیوں جھومنے لگاتا سرکار کا جو ہے علم غیب کا عالم دیکھیں آپ نے وجہ بھی بتائی فرمایا اہدن جابلن یحبنا ونحبہو فرما یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے محبت کرتا تو سرکار کی تشریف آوری کی خوشی میں وہ جھومنے لگا تو آقا کانات علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے پھر جانے کا حکم دیا دیکھو علماء نے لکھا ہے شیخ عبدرق مہدد دیلوی جذب القلوب میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں قیامت کے دن اہد پہاڑ کو اٹھا کر جنت میں لے جائے جائے گا اب بتاؤ اہد پہاڑ کو جنت میں کیوں لے جائے جائے گا سرکار کی نسبت سے سرکار کی غلامی اور محبت کی نسبت سے اہد پہاڑ کو جنت میں لے جائے جائے گا تو یہ نسبت میرے دوستوں بہت بڑی چیز ہے اللہ نسبت کا بڑا اعترام کرتا ہے خیال رکھتا ہے اللہ نے سرسلے کی پیر و مرشد کی نسبت کی نعمت عطا فرمائیا ہے اس کی قدر کرو اس کا خیال رکھو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آماری اور آپ کی نجات کا بھی ذریعہ ہے دیکھو مٹی کی کوئی ایسی تنید ہے آپ گھر میں جارو دیتے ہیں جو مٹی نکلتی ہے اچھا کر پہنگ دیتے ہیں گھٹر میں پہنگ دیتے ہیں کسی ناپا جگہ میں پہنگ دیتے ہیں اس بات کا آپ خیال نہیں رکھیں گے کیونکہ مٹی قابل اعترام نہیں ہے لیکن مسجد کو جب آپ جارو دیں گے مسجد کی سپائی کریں جو کچھرہ نکلے گا مٹی نکلے گی اس کے لئے حکم یہ ہے وہ مسجد کی مٹی ہے ناپا جگہ پہ اس کو نہیں پہنگنا فتاوہ شامی میں مسئلہ موجود ہے اب دیکھو گھر کے مٹی کی تو کوئی قدر نہیں مسجد کی مٹی کی قدر ہے عزت ہے تازی میں وجہ کیا ہے مسجد کی نسبت سے مسجد کی مٹی بھی قابل تازی ہے تو نسبت ایک ایسی نعمت ہے کہ کسی رزیل چیز کو معظم سے نسبت ہو جاتی ہے وہ رزیل صاحب عظمت بن جاتی ہے تو جس سے رزیل کو عظمت ملے حکیر کو عظمت ملے وہ صاحب عظمت خود عظمتوں کی کس مقام پر ہو رہا فسکرونی اسکرکو اللہ فرما دے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ماو ہو جاتا ہے اللہ کی تعادت و عبادت میں ماو ہو جاتا ہے کسرس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بدل جاتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَكَرَّبُوا إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ بندہ کسرس سے نوافل پڑھ پڑھ کر جب پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہوں تو اب وہ بندہ محبوبِ الٰعی کہلاتا ہے وہ محبوبِ سبحانی کہلاتا ہے وہ محبوبِ خداوندی کہلائے گا وہ محبوبیت کے مقام پر جب پہنچاتا ہے وہ ہوتا تو ہم جیسا انسان ہیں لیکن اس کے کمالات اس کے تصرفات وہ ہم انسانوں کی انسانی طاقت اور قوت سے بالا کر ہوتے ہیں وہ جو کچھ کرتا ہے قوتِ ربانی سے کرتا ہے وہ قوتِ الٰعی کا مظہر بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَيْزَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُوِ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں محبوبِ الٰعی کو محبوبِ سبحانی کو محبوبِ خداوندی اب جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی شانی ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں وہ میرے کانوں سے سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں وہ میری قدرت کی آنکھوں سے دیکھے گا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُوْ بِحَا میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں پکڑتا ہے تو میری قدرت کی آنکھوں سے وَرْرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِبِيَا اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں وہ میری قدرت کے پیروں سے چلے وَلَا اِنْ سَعْلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے مانگے تو میں ضرور بزرور اسے عطا کروں گا صحابہ اکرام کا جب دور تھا تو وہ سرکار سے دعائیں کھنا دیتے ان کے ساتھ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آقا اکانات ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے اور ان کی مشکلات ہاں سان ہو جاتی حضرت سلمہ بن اقوہ سرکار کے ساتھی ہے غزوہ خیبر میں ان کی پڑنیلی پہ تلوان لگی لنگڑاتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آذر ہوا کہ یار صورت جان نکل رہی ہے کچھ کرم فرما دیں سرکار نے وہاں لہاب دہن ملا اڈی کو جوڑا نہیں مرم پٹی نہیں کہا در سے میری جان نکل رہی ہے کچھ نظر کرم فرما دیں سرکار نے وہاں لہاب دان ملا عضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑنیلی اپنی جگہ پہ جڑ گئی اور اسی وقت تر ختم ہو گیا اور اسے آرام آگا غار سور میں عضرت سندی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گودھ میں سرکار سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے عضرت سندی کے اکبر کو صاحب نے ڈس لیا جناب سندی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں صاحب کا زہر جب پھیل گیا آنکھوں سے آنسو بھائنے لگ اور وہ آنسو سرکار کے رخصار مبارک پر گرے آقا اکانات رہاں کے کولی عضرت سندی کے اکبر کا حال دے گا مالک یا بابک کیا ہوا تجھے کیوں رو رہے ہو کہنے گا لو دخ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سامپ نے ڈس لیا آقا اکانات علیہ السلام نے لعاب دان ملا زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا اور عضرت سندی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ درد اور وہ تکلیف فوراں دور ہو گئی فرما رحمان کے متعلق ازاز سے پوچھو جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے صحابہ اکرام کے سامنے آقا اکانات علیہ السلام کی ذات بابرکتی کوئی مشکل ان کو پیش آتی کوئی مسئیبت پیش آتی اپنے ہر مہمات میں مشکلات میں صحابہ اکرام آقا اکانات علیہ السلام کی خدمت میں حضر ہو جاتے سرکار جب وسال فرپا گئے ہمارا ایمان عقیدہ آپ زندہ ہیں بس فرق اتنا ہے جب آپ وسال سے پہلے ہر ایک کو نظر آتے تھے ابو جال کو بھی ابو لہب کو بھی دوسرے دشمنان کو بھی ابن عبی کو بھی اور جانساروں کو بھی جناب سکی کے اکبر کو بھی ابر فاروق کو بھی عثمان زندورین کو بھی علی المرتضی کو بھی دوسرے جانساروں کو بھی پردہ فرمانے کے بعد آپ ہر ایک کو نظر نہیں آتے جن کے دلوں میں نگاہ صدیقی ہو آج بھی وہ آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ ان کو نظر آتے ہیں وہ آپ سے فیضاتی ہوتے ہیں حضرت شیخ عباز مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ساتھویں صدیقی کی گدر گدرے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اگر ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری نظروں سے غاب ہو جائے تو میں خود کو کافر سمجھوں تو آپ آج بھی زندہ ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ آج آپ ہر ایک کو نظر نہیں آتے جب آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں زندہ تھے ہر ایک کو آپ نظر آتے تھے تو صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے سرکار کے بعد صحابہ اکرام کا دور آیا تابعین اکرام نے صحابہ اکرام سے رجوع کیا اپنے مسال میں مہمات میں جب تابعین کا دور آیا تابعین ان سے رجوع کرتے رہے اور اس کے بعد سلاسل کا جب سلسلہ چلا اہلِ طریقت کا سلسلہ چلا مشاہخ اکرام کا سلسلہ چلا اب ہمارے سرکار کے نائبین علماء ربانگین مشاہخ اکرام اہلِ طریقت صوفیاء اکرام یہ اہلِ معرفت ہیں اور آج ہمیں کوئی مسرہ درپیش ہو کوئی محمد درپیش ہو ہم ان کے آستانوں میں رجوع کرتے ہیں الرحمان و فصل بھی خبیرہ رحمان کے بارے میں اس سے پھوچیں جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے جیسے رحمان کا علم ہے اور رحمان کا صحیح معنوں میں اگر کسی کو علم ہے تو وہ اہلِ معرفت اہلِ طریقت ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں ان بذرگوں کی غلامی میں آ کر ہم اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور ان کی غلامی میں آ کر ان کی نسبت سے ہم جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا انام و اکرام ہے فیضان ہے جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے متوسلین اور وابستگان کو بھی اپنے ان انامار سے مالا مال فرماتا ہے خیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تو بعد لوگ جہنم میں جائیں گے بعد جنت میں جائیں گے جن کے عمال اچھے نہیں ہوں گے وہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جن کے عمال اچھے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا حکم دے گا اب پھر شفاعت کا دربازہ کھل جائے گا ایک آدمی کسی بھدرک سے جا کر گئے گا آپ کو جو ہے وضوح کے لئے میں نے پانی پیش کی آتا ہے آج آپ جنت میں جا رہے ہیں اور میری لئے حکم ہوا ہے مجھے جنت میں لے جا رہا ہے لے جا جا رہا ہے تو میری لئے شفاعت کریں سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا تو ہم اولیاء کرام کے غلام ہیں ہمارے اپنے آمال وہ اس میعار کے نئے ہیں کہ ہم ناز کریں ہم بامل ہیں صاحب عمل ہیں اللہ ہمیں توفیق دے شریعت کی ہم اتباع کریں اپنی عیسیت کے مطابق عمل کریں لیکن ہم سے کوتائیاں ہو جاتی ہیں چونکہ عام درجے کے لوگ ہیں نا نفس ہم پر غالب ہے گناہ ہم سے ہوتا رہتا ہے اور توبہ کبھی خیال نہیں ہوتا اور نسبت کا فاد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اولیاء کاملین کڑے ہو جائیں گے ان کی سب ہوگی ہم غلامان ہوں گے کوئی مسلمان پیران پیر سے کہے گا میں آپ کی گیاروی مناتا تھا لہذا میرا بہانی فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے سفارش کریں تو پیران پیر سفارش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے باش دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا کوئی خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں جا کر التجا کرے گا کوئی صابر کلیر کی بارگاہ میں جا کر التجا کرے گا کوئی خواجہ بابا فرید الدین گنجے شکر کے بارگاہ میں التجا کرے گا کوئی حال حضرت فان بریلوی کے بارگاہ میں جا کرتے گا اور مری اپنے پیر کی بارگاہ میں التجا کرے گا میں اور آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں نشاءاللہ یہ نسبت ایک ایسی نعمت ہے نسبت کی قدر کرو سلسلے کا کام جاری ہونا چاہیے ہمارے پیر و مرشد سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کسی کی توہین تنقیز تحقیر نہیں کرنی چاہیے جو بھی اہل سلا سے لائے صحیح لقیدہ ہیں اب ان کا اعترام کریں اور ہم اپنے اوپر یہ لازم سمجھیں اپنے اوپر ہمیں فرض سمجھیں کہ ہماری اقتوں کی وجہ سے کوئی ہم ایسا عمل نہ کریں کہ ہماری وجہ سے سلسلے کی بدرانی ہو ہماری وجہ سے کوئی ہمارے پیر و مرشد پہ خدا نقصہ تنقیز اور تنقید کریں اور آدھو وزاہ پر پڑھتے ہیں اس میں عملیات بھی ہیں عملیات بھی صحیح ہیں خلق خدا کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے تاغوتی قوتیں لوگوں کا دین و ایمان خراب کرنے کیلئے بیٹھے گئے ہیں لوگ مجبوری سے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی مجبوری سے ناجاز فعدہ اٹھا کر لوگوں کا دین ایمان برباد کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا بیشاروں کو اور مجبوری ایسی چیزیں سب کچھ کراتی ہے تو جب تاغوتی قوتیں اروج پر ہیں تو رحمانی قوتوں کو بھی نہیں دبنا چاہیے رحمانی قوتوں کو بھی اروج پر ہونا چاہیے ہاں اس پہ بولیم رحمانی قوتوں کو بھی اروج پر ہونا چاہیے اوراد وظائف جو نورانی اوراد وظائف شریف ہے سبیرہ مزمل شریف ہے دوسرے اوراد وظائف جو پیرو مرشد قبلہ اپنے خلافار مریدین کو دیتے ہیں یہ پڑا کریں اور ان کے ذریعے ضرور خدمتیں خلق کریں لیکن ولایت کا اصل مقام وہ منصب ارشاد ہے اولیاء اکرام اولیاء اکرام کے نائبین وہ خلق خدا کو راست پر چلانے کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اگر آپ سے کسی کا کام ہو جاتا ہے وہ آپ کا عقیدت بن بن جاتا ہے وہ آپ کا محتقت بن جائے گا اب آپ اس کو راہ راست پر چلانے پانچ وقتا نمازیں پڑھنے کر دیں سنت کی پیروی کا درست دے دیں بیمار کو آستہ آستہ جو ہے شفایابی کی طرف لائے جاتا ہے تو آپ آستہ آستہ اس کو راہ راست پر لائیں ذکر و عسکار سے وابستہ کریں آج کل کا یہ دور ایسا ہے لوگ اگر کسی کو مانتے ہیں وہ اس کی کمالات کو دیکھ کر اس کو مانیں گے پہلا دور ایسا تھا کہ لوگ گناہوں سے تائب ہونے کیلئے آتے تھے آج لوگ مسائل کے نیشے دمے میں ہیں اور اپنی مجبوری اور ضرورت کے وجہ سے آتے ہیں جہان سے ان کا کام ہو جاتا ہے وہ وہاں سر جھکاتے ہیں عقیدت مند بن جاتے ہیں جب وہ عقیدت مند گئے تو صاحبی عقیدت جیسا ان کو چلائے گا وہ اس کے کہنے پر چلیں گے تو آپ جتنے بھی مریدین ہیں جتنے بھی خلفاء ہیں منصب رشد و ہداد پر کام کریں رشد و ہداد یہ ہے جیسے اولیاء اکرام کا متقدبین اولیاء اکرام علیہم الردوان کا معاملہ تھا ان کا طریقہ تھا کہ وہ گناہوں سے لوگوں کو تائب کراتے تھے کیونکہ گناہ کی مثال ایسی ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ انسان کے ایمان کو کوکلا کر دیتے ہیں ایمان کی جڑیں گناہوں کی نوسس سے کمزور ہو جاتی ہیں اور گناہ میں بظاہر لذت ہے لیکن باطنی طور پر اس کے نقصانات بہت زیادہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں سرکار نے فرمایا جنت نعمت کی جگہ ہے آسائش اور آرام کی جگہ ہے لیکن جنت کی طرف جانے کا راستہ فرمایا کہ اس پر پھول بچھے بے ہیں جنت کی طرف جانے والے راستے پر کھانٹے بچھے بے ہیں جو جنت کی طرف جائے گا وہ کھانٹوں کو رونتا ہوا جائے گا دیکھو یہ عبادات ہیں نفس پر کتنے باری ہیں ایک آدمی پانچ وقتہ نمازی ہے سردی کا موسم ہے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے گرم پانی ہے نہیں اب بغیر نہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی اور ٹھنڈے پانی سے نانے کو دل نہیں کرتا نانا تو دور کی بات ہے حضور کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن اب وہ نمازی ہے نماز پڑھنے کیلئے بہرحال اس کو نانا ہے نماز خدا نہیں کرے گا وہ نین سے اٹھ کر آنکھیں بند کر کے تکلیف اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے نائے گا نماز خدا انہیں نے کہا نماز پڑھے گا اب بتاؤ وہ جا رہا ہے جنت کی طرف لیکن کتنی دشواریوں اس کو رونتا ہو وہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور جہنم عذاب کی جگہ ہے عذاب کا مقام ہے لیکن سرکان نے فرمایا جہنم کے راستے میں پھول بچے میں یہ گناہوں کی ظاہی لذت کی مثال ایسی ہے گناہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پھولوں کو روندنے والے شخص تو گویا کہ وہ پھولوں کو رونتا ہوا جانم کی طرف جا رہا ہے تو یہ گناہ انسان کی علاقت کا سبب ہے جب سکرات کا جھٹکہ لگتا ہے تو اگر ایمان گناہوں کی نوست کی وجہ سے ضعیف ہو تو بائید نہیں کہ گناہگار آدمی ایمان کی دولت سے نعمت سے محروم ہو کر دنیا سے جائے تو اہل طریقہ جو ہے ان کا سب سے پہلا مطمئن نظر مشایخ اکرام سوفی اکرام وہ خلق خدا کی تربیت کرتے ہیں ایمان کی فاضت کرتے ہیں ایمان کی فاضت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے دور رکھا جائے تو اصل جو خلافت دی جاتی ہے اور جو خلافہ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے عملیات ہیں چونکہ ہم بندوں کے افعال وہ اغراض کے ساتھ مولد اور وابستہ ہوتے ہیں وہ مولد بالاغراض ہیں عملیات بھی آپ کریں لیکن عملیات کو اپنا آخری مقصد نہ سمجھیں بلکہ عملیات کو خلق خدا کی خدمت کا ایک ذریعہ سمجھیں اور ہمیں اور آپ کو جو خلافت دی ہمارے پیرو مرشد میں تو وہ صرف عملیات کی حد تک نہیں ہے ہمارے پیرو مرشد کی تعلیمات یہ نہیں ہیں عملیات ضرور کریں آسے اثرات لوگوں کو تنگ کرتے ہیں آپ نے نورانی کلمہ سے پڑا اللہ نے اسے شفاہ دی تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر آجر و سوا بتا فرمائے گا اور کرنا چاہئے تاکہ لوگ تاغوطی قوتوں کا شکار نہ ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے مسند ارشاد کو بھی سنبھالنا ہے اہلِ ولایت کا یہی طریقہ ہے اس کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے آپ صاحبِ علم بن جائیں اور صاحبِ علم بن کر آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے حضرت پیران پیر غوثفاق رضی اللہ تعالیٰ نو ولیوں کے ولی وہ پڑھاتے بھی تھے یعنی وہ کید اور کھال دونوں سے پا بستہ تھے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علمِ لدنی عطا فرمائے جیسا ہمارے پیر مرشد آپ کوئی بھی سوال پوچھنے ہیں ابھی میں اپنے کچھ دوستوں سے ذکر کر رہا تھا یہ علمِ لدنی کے عامل ہیں اور ہر ایک کے پاس یہ مقام میں یہ ہوتا ہے جہاں آپ آستانہ کولیں وہاں تصوف کے درس کے ساتھ ساتھ آپ مسلم اور بخاری کا بھی درس دیجئے وہاں مدرسہ بھی کام کام کریں یہ دو رشتے الگ الگ نہیں ہیں ایک ہے ان کو الگ مدھ سمجھو جو پیر ہے وہ اور ہے جو آلیو ہے وہ اور ہے جو پیر حقیقی ہے وہ بھی ایک ہے جو عالم ربانی ہے وہ بھی پیر ہے امارہ اور آپ کا سب سے بڑا جو آپ فریضہ ہے مجھے اور آپ کو اپنے آستانے کے تعلیمات کی روشنی میں جو کام ہم نے کرنا ہے میرے بھائیوں وہ ہے روشد و حداد کا کام ہم خود باشرہ بن جائیں ارے کی داڑی سنت کے مطابق ہو اگر آپ مرید کرتے ہیں تو آپ نمازیں اشراق پڑھنے کے اپنے مریدین کو تلقین کریں تحجد پڑھنے کی ان کو تاقید کریں آستا 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 آپ کی صحبت میں رہیں گے تاجد گزار بن جائیں گے اب وابین پڑھنے کی ان کو تاقید کریں وہ آپ کی صحبت میں رہیں گے تو وہ اب وابین بھی پڑھیں گے پانچ وقت نمازیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نمازا ہے آپ اس کو ترقید دیں گے غربہ فقرہ معاشرے کے ستائیوے لوگ جو معاشی طور پر مفلوق الحال ہیں ان کی خدمت کرو الخلق و عیال اللہ یہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے جو خلق خدا کے ساتھ بلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بلائی کرے گا بخاری شریف کی حدیث ہے ایک بدکارہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا مرنے کے بعد کسی نے دیکھا وہ جنت میں ٹھیل رہی ہے پوچھا آپ کو یہ مقام کہاں سے آسل ہوا آپ کے عامال تو اچھے نہیں تھے کہنے لگی عامال تو میرے اچھے نہیں تھے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر میں نے سہراب کیا تھا مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عمل کی برکت سے سارے گناہ بوا فرما دی اور مجھے جنت میں داخل کرتا ہے ابھی محطی صاحب فرما رہے تھے عدب کے بارے میں میں نے پہلے عدب کے بارے میں گزارش کی شیطان بڑا عبادت گزارتا بیدبی نے اس کو راندے درگا کر دیا تو عدب سے ہی انسان آسل کر سکتا ہے امام احمد بن امبل رحمت اللہ اتھالہ نے ہوس کے کنارے پہ بیٹھے کوئے وضوع فرما رہے تھے اسی ہوس کے بالائی حصے پر ایک دوسرا آدمی وضوع کر رہا تھا اسے یہ دل میں خیال آیا میں تو ایک عامس آدمی ہوں اور یہ وقت کے امام ہیں عارف بلدہ ہیں میں اوپر بیٹھا ہوں یہ نیچے بیٹھے ہو وہ وہاں سے اتر کر امام احمد بن امبل کے عدب میں تازی میں نیچے آکے بیٹھ کے وضوع کرنے لگے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹھیل رہا ہے جنتی تاج اس کے سر پر پوچھا اللہ تعالیٰ نے کس عمل کی برکت کے ساتھ آپ کو یہ مقام اتا فرما کہ ایک دفعہ وضوع کرتے وقت امام احمد بن امبل کی تازیم کی نیت سے میں ان سے نیچے آکر بیٹھ کر وضوع کرنے لگا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک سالے اس مرد خدا کی تازیم کا عمل میرا بہت پسند آیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ موا فرما دی اور مجھے جنت میں داخل کرتے ابن سکا کا واقعہ مشہور ہے پیران پیر غوثباق رضی اللہ تعالیٰ عنو جب جوان سالی مدرسہ نظامہ میں ظاہر تعلیم تھے بغداد میں تو ان کا ایک ساتھی فرماتے ہیں ابو سعید عمر فرماتے ہیں بغداد میں ایک غوث رہتا تھا کبھی وہ لوگوں کے سامنے آتا تھا کبھی غائب ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی زیارت کیلئے جاتے ہیں پتہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی اور ابن سکا ہم نے کہا چلو اس بزرگ کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو ابن سکا نے کہا میں اس بزرگ سے سوال پوچھوں گا اس کو لا جواب کر دوں گا پیران پیر غوثباق نے فرمایا میں صرف زیارت کرنے جاروں میں کوئی سوال والنے پوچھوں گا جب وہاں پہنچیں اب یہ تو اہلِ باطن ہوتے ہیں ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں کوئی ظاہر کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اس غوث نے ابن سکا کو جوئن دیکھا کہا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس بزرگ سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ اس کا مو بند ہو جائے اور یہ جواب نہ دے سکے تو مجھے نا جواب پرنے آیا کہا تیرے وجود سے میں کفر کی آگ بڑکتا ہوا دیکھ رہا اس نے بیدہ بھی کیا تو اس غوث نے ابن سکا کو یہ کہا پیرانفیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں وہ دن دیکھ رہا ہوں وہ وقت وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہو ایسا ہوا اس بزرگ نے جیسے پیشنگوئی فرمائی تھی پیرانفیر غوث پاک کے بارے میں وہ وقت بھی آیا ایک دن بھی آیا کہ محبوب سبحانی پیرانفیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا انہا قدمی حاضی ہی علا رکبتِ قلِ وَلِي اللہ کا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اس مجلس میں تین سو سات اولیاء اللہ موجودتے سب نے اپنی گردنیں جھکا کر تسلیم کیا کہ آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر روح زمین میں جہاں کوئی ولی موجودتا آپ کی آواز سب نے سنی اور سب نے تسلیم کیا کہ آپ کا قدم مبارک ہمارے گردنوں سب نے گردنیں جھکائی ایک نے انکار کیا وہ ظاہرِ تابع ہے ابنِ سکا کا انجام کیا ہوا وہ ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا والدین کو نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے کہاں بھی آپ تو مسلمان ہیں اور ہم غیر مسلمی عیسائی ہیں تو اگر آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں تو اپنی بیٹی کا نکاح سے کر دیں گے انہوں نے اس لڑکی کے خاطر اسلام چھوڑا اور عیسائی بن گیا لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا کچھ حرصے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا سوسر نے اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیا وہ بھیگ مانگتا تھا ایک جانے والا اس سے ملا کہا آپ قرآن کے حافظ تھے اب بتاؤ قرآن آپ کو یاد ہے یعنی کہا قرآن کی ایک آیت مجھے یاد ہے اور باقی سارا قرآن میں بھول چکا ہو وہ کون سے آتی یہ آت کا مجھے یادِ برد کے طور پر جب اس کا وقتِ آخرت آیا ان کا ایک جاننے والا کہتا ہے میں نے اس کا موں کبلے کی طرف کیا لیکن خود بخود اس کا موں کبلے کی طرف سے پھر جاتا تھا اور اسی حال میں وہ کفر پر مر تو یہ بیدبی کا انجام ہے ماں باپ اسازِ کرام صوفیہ اور اہلِ طریقہ مرشدانِ گرامی کی بیدبی سے بچیں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو اس سے بچائے اور اس آستانے سے اللہ ہمیں وابستگی کی سعادت نصیب فرمائے پیر و مرشد کو اللہ تعالیٰ درازی و عمرتہ فرمائے ہمیں اپنے مرشد کا مرشد کے سابزادگان کا مرشد کے مریدین اور ہم آپس میں جو خلفہ ہیں سب کے اطرام کر خیال رکھنا ہے اور اپنی مرشد کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنی ہے ہمارے پیر و مرشد کے مزاج میں کوئی الحمدللہ نخوت کوئی وصاب نہیں دیکھیں گے وہ خلقِ مصطفیٰ کے پی کریں اگر آپ اس مرشد سے وابستہ ہیں اور یقیناً ہے تو آپ کو بھی پیر و مرشد کے خلقہ پیکر اور ملھر ہونا پڑے گا اب ذکر ہوگا کبل افیس صاحب تشریف لائے مرتی صاحب ذکر لائے اللہ 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 اللہ